بل کو لے کر آج سرکار نے سردلی بیٹھک بلائی ہے بل کو لے کر بڑھتے گتریوت کو ختم کرنے کے لئے سرکار نے یہ بیٹھک بلائی ہے سرکار کی پوری کوشش ہوگی کہ فوڈ بل کو پندرہ اگستے پہلے پاس کروا لیا جائے سرکار سردلی بیٹھک کر بل کو لے کر جاری گتریوت ختم کرنا چاہتی ہے وہیں خاتی سرکار بل کے موجودہ سوروپ کو لے کر گجرات کے مکھے منتری نریندر موڈی نے پردھان منتری مرموہن سنگھ کو چٹھی لکھی ہے اپنے چٹھی میں انہوں نے اس مسئلے پر سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں کا سمیلن بلانے کی بات کہی ہے اور وہیں فوڈ سیکیورٹی بل پر پی ایم کو لکھی گئے موڈی کی چٹھی پر کانگریس مہا سچیف دیوگیجہ سنگھ نے نشانہ ساتھ دیا ہے ٹوٹر پر دیوگیجہ سنگھ نے لکھا ہے کہ نریندر موڈی کو بی جے پی پارلیمنٹری پارٹی پر ہی بھروسہ نہیں ہے تب ہی تو فوڈ سیکیورٹی بل کو لے کر وہ سیدھے پردھان منتری کو چٹھی لکھ رہے ہیں یہ تو سشما سوراج کے خلاف پوشفاس کا ماملہ ہے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے دیوگیجہ سنگھ نے تازہ ٹویٹ ہے نریندر موڈی کے پردھان منتری کو خادی سرکشہ کے مدے پر چٹھی لکھنے کے بعد دیوگیجہ سنگھ کا یہ ٹویٹ آیا ہے دیوگیجہ نے ٹویٹر پر یہ بھی لکھا ہے کہ بی جے پی اور اس کے بڑی نیتہ غریبوں کو خادی سرکشہ دینے کے حق میں نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غریب ویروت ہی ہیں غریبوں کے ہتوالی سبھی یوجناب کا بی جے پی ویروت کرتی ہے راکیش سنگھ ہمارے سمبادہ تلاغاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں راکیش ایک طرف تو بقادہ نریندر موڈی کی اور سے چٹھی لکھی جاتی ہے دوسری طرف سردلیے بیٹھک بلائے گئی ہے پردھان منتری منموہن سنگھ کی اور سے اور وہی تیسری طرف اب دیگوجہ سنگھ کا یہ ٹویٹ اور یہ کہتے ہوئے کہ دراصل پارلیمنٹری بورٹ پر ہی بھروسہ نہیں ہے اور سشما سوراز کا یہ سیدھے اپان ہے اس طرح کی باتیں کہی جانے یہ پورا جو راجنیتی اس وقت جاری ہے خادی سرکشہ بل کو لے کر اسے دیکھتے ہوئے جو آج سربلیے بیٹھک بلائے گئی ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ سرکار جس ادیشے کے ساتھ اس بیٹھک میں شامل ہونے جاری ہے اس میں وہ سفل ہو جائے گی دیکھیں صاحب طور پر چترا خادی سرکشہ بل جیسا کہ آپ جانتی ہیں کانگریز صدیق سونیا گاندی کا یہ ڈریم پروجیکٹ ہے اور ان کی اور سے لگتار اس بل کو لے کر کافی کام کیا گیا ہے نیشنالٹ بھائیجری کاؤنسیل نے اس پورے بل پر کس طرح سے کام کیا آپ کو پتا ہے لیکن مونسون کا جو ستر ہے جو لگتار گتیرود بنا ہوا ہے اور کام کاج بیدھائی کام کاج کی بات کی جائے تو ابھی کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے فود سیکرٹی بل جرور جو ہے لوگ سوائے پیس کیا گیا ہے لیکن چرچہ کل ہونی تھی اس میں ہنگامے کی بھیٹ چل گیا کل لوگ سوائے آج جو ہے سردلیے بیٹھک بلائی ہے اور آگے کیا گتیرود کس طرح سے توڑا جائے تاکہ کاج سرکشہ بل سہیت کئی اہم بل ہیں اس کو پاس کرائے جائے لیکن بیجے پی اپنی رکھ پر اڑی ہوئی ہے بیجے پی سنسدیے دل کی بیٹھک جو ہے جاری ہے اور اس میں یہ رانیت بنائے جائے گی کہ آنکھے کیا کیا جائے آگے جو مونسون ستر کا جو بچا ہوا دن ہے اس کو لے کر کس طرح سے سرکار کو گھرا جائے لیکن سرکار کی سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ خادر سرکشہ بل کو کس طرح سے خاص کر پندرہ گست سے پہلے جو ہے اس کو کس طرح سے پاس کرائے گا سرکار کے لیے اتنا آسان بھی نہیں رہنے والا ہے راکیش کیونکہ صرف آج اور کل کا دن بچا ہوا ہے اور پندرہ گست سے لے کر اکیس تاری تر چھٹی کا دن رہے گا ایسے ہی میں پندرہ گست کے پہلے یعنی کہ آج اور کل میں خادر سرکشہ بل کو کیا پاس کروائے پائے گی سرکار اس میں کامیابی ملے گی اسے فیلحال دیکھنا یہی ہوگا کہ سردلی بیٹھک میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے بہت شکریہ راکیش آپ کا ان تمام جانکاری کے لیے